پنجاب کے بھویشوے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے سدھو نے اس تیفے کی اب وجہوں کو پتر میں تو نہیں لکھا ہے لیکن سوتروں کے مطابق نئے سیم چرنجیت سنگھ چننی نے اساتھ ان کے بات نہیں رہی تھی اور ان کے کچھ فیصلوں سے بھی سدھو خوش نہیں تھے لگتار پنجاب میں اور استھرتا جو ہے راجنیتی میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور خاص کر کانگریس کھیمے میں جو اور استھرتا ہے لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے لگتار راجنیتک اتھل پتھل مچی ہوئی ہے جس طرح سے آج نوجو سنگھ سدھو نے کانگریس پردیش ادھیکشپت سے استفادی ہے اس کے بعد سے ایک بار پھر سے راجنیتک سرگرمیہ پردیش میں تیج ہو گئی ہیں اور جس طرح سے لمبے سمیہ سے پردیش میں راجنیتک سرگرمیہ تیج چل رہی تھی جوہاں اس سے پہلے کیپٹن بنام سدھو دیکھنے کو ملا لگتار آروپ پر تیاروپ لگائے گئے تو آلہ کامان نے اس معاملے کو شانت کروایا پھر اس کے بعد کیپٹن نے خود مکہ منتری پاس سے استفادی دیا اور اب سدھو نے بھی اپنے پاس سے استفادی دیا ہے پردیش کانگریس ادھاکش پت سے نوجہ سنگھ سدھو کے استفادی دیا ہے پردیش کے بعد اس صوبے کے پورو مکہ منتری کیپٹن عمراندر سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے کیپٹن عمراندر سنگھ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ استراد بھی نہیں ہے پنجاب جیسے سیما ورتی راجی کے لیے سدھو فٹ نہیں ہے سدھو فٹ نہیں ہے کہ اگر sz herd راجی سے پھر ملے کا پڑا ہے پڑا ہے آپ کو استفا دےے ملے کا پڑا ہے سدھو کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹیبل تو اس کو کوئی ریاکشن تو ہوگا ہی کچھ کہا کہاں ہوگا میں نے کسی کو کس نکہا ہے یہاں کس سے کس سے ملنے کا پروگرام ہے یہاں پر یہاں میں گھر جاؤں گا سامان کتھا کروں گا اور میں کنجاب جاؤں گا کروں گا سر کر سیدھی سے سیدھی سے اسیدھی کے بعد اب آپ کی کیا کوزیت میں ملنے کیا کسی فائلیٹیشن کو میں نہیں مل رہا تو ایک پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے میں کبور کرنا آہو جو چیپ گھر ہے اس کو خالی کرنے کے لیے آہو فیلالوکنگ چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پاہ بھی خبروں کا سلطلہ جاری رہے گا نوشکار انڈیا نیوز پر ہریانہ وشیش دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ میں بوشیق پانڈے بلنے کے شروعات اس وقت کی تمام وشیش خبروں کے ساتھ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کا راجانتہ گھمہ سان ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے نوشکار سنگھ سدھو رہی کانگریز پردیش ادیش کے پاس سے استفاہ دے دیا ہے سونیا گاندھی کو بھیجے استیفے میں نوشکار سنگھ سدھو نے لکھا کہ وہ پنجاب کے بھوشی کے ساتھ تھمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں سدھو نے استیفے کی اصل وجہوں کو پتر میں تو نہیں لکھا ہے لیکن سوتروں کے مطابق نیسیم چرنجیس سنگھ چننی کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی تھی اور ان کے کچھ فیصلوں سے بھی سدھو خوش نہیں تھے پردیش کانگریز ادیش پت سے نوشکار سنگھ سدھو کے استیفے کے بعد سوبے کے پورو مکھے منتری کیپٹن امرندر سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں نے کہا ہی تھا کہ وہ استراد میں نہیں ہے پنجاب جیسے سیماورتی راج جی کے لیے سدھو فٹ نہیں ہے آپ پر لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی آپ کو اپنا پوچھ دوانا پڑا آپ کو استیفہ دینا پڑا نہیں جو سرکتا تھا جب میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹیبل تو اس کو کوئی ریاکشن تو ہوگا ہی یہاں کس سے کس سے ملنے کا پروگرام ہے یہاں پر یہاں میں گھر جاؤں گا سامان کٹھا کروں گا اور میں کنجاب جاؤں گا سرکر سدھو کے استیفے کے بعد میں نے آپ پر لگتا ہے کسی پوالیٹیشن کو میں نہیں مل رہا کوئی پولیٹکل ایکٹیوٹی نہیں ہے میں کپوٹن آہو جو چیپ گھر ہے اس کو خالی کرنے کے لیے یہ آپ کے اے آئی سی سے پوچھیں تو ہی دوسری اور ہریانا کی اہلن آباد سیٹ کے لیے اپچناو کی گھوشنا کر دی گئی ہے اس سیٹ کے لیے مدان تیس اکبر کو گا اس کے بعد متوں کی گھرنا دو نومبر کو کی جائے گی یہ سیٹ انیلوں کے ویدھائک ابھین سنگھ چوٹالا کے استفعے کے کارن خالی ہوئی تھی چناو آئیوگ نے منگلوار کو اہلن آباد ویدھان سبا سیٹ کے لیے اپچناو کرانے کی گھوشنا کی ہے چناو آئیوگ دیارہ اپچناو کے لیے گھوشت کارکرم کے انصار اہلن آباد میں مدان تیس اکٹوبر کو ہوں گے اور اپچناو کے لیے امیدوار آٹھ اکٹوبر تک نامانکن داخل کر سکیں گے اس کے بعد گیارہ اکٹوبر کو نامانکن پتروں کی جانچ ہوگی اور امیدوار تیرہ اکٹوبر تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں اور امیدوار تک نامانکن پتروں کی جانچ ہوگی چلی اپنے تا دے کہ اینلاباد سیٹ کے لیے اپچناو کی گھوشت کارکرم کر دی گئی ہیں اس سیٹ کے لیے مدان تیس اکٹوبر سے ہوں گے اس کے بعد مدان کی گڑنا دو نومبر کو ہوگی آپ کو تا دیکھیں چودہ راجیوں میں تیس اکٹوبر تک چناہ ہوں گا تیر لوگ سبھات تیس اکٹوبر سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی اور دو نومبر کو اپچناو کے نتیجے سامنے آئیں گے اب اینلاباد میں مداتاؤں کی سنخیہ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں پرش مداتاؤں جو ہیں وہ اٹھاسی ہجار چارسو انٹھانوے ہیں اور مہیلائیں ستھتر ہجوار پانسو اکیس اینلاباد میں کل ایک لاکھ چھیاسٹ ہجار انیس مداتاؤں جو ہیں وہ اینلاباد میں موجود ہیں جس میں سے پرشوں کے سنخیہ اٹھاسی ہجوار چارسو انٹھانوے اور مہیلائوں کی سنخیہ ستھتر ہجوار پانسو اکیس چلی اب آپ کو اینلاباد سیٹ کا اٹھاس بتاتے ہیں ابھی تک اس سیٹ پر کون کون ودھائک رہے ہیں دو جار انیس میں ابھے چوٹالہ انیلوں سے اینلاباد پر انہوں نے فتح حاصل کی اور بی جے پی کے پون بینیوالک انہوں نے ہرائیا تھا اور دو جار چودہ میں انیلوں کے ابھے چوٹالہ ہی یہاں سے جیتے تھے دو جار دس اپ چناؤں میں ابھے چوٹالہ نے جیت درج کی تھی دو جار نو میں اوم پرکاش چوٹالہ نے یہاں پر جیت درج کی تھی اور دو جار پانچ میں انیلوں کے ششیل اندورہ یہاں سے ودھائک چلنے گئے تھے اور دو جار میں انیلوں کے بھاگی سنگھ نے اینلاباد سے جیت درج کی تھی انیسو چیانوے میں سمتہ پارٹی سے بھاگی سنگھ نے اینلاباد سے پر جیت درج کی تھی اور انیسو چیانوے میں کانگریس کے منی راج جو ہیں انہوں نے جیت درج کی تھی انیسو چیانوے میں سنگھ پارٹی سے بھاگی رام جیتے تھے اور انیسو چیانوے میں جنتہ پارٹی سے بھاگی رام اینلاباد سے جیتے تھے اور انیسو چیانوے میں کانگریس کے بریج لال کو اینلاباد سے پر فتح ملی تھی انیسو چیانوے میں وکشال ہریانا پارٹی کے لالچند نے اینلاباد پر فتح حاصل کی تھی اور انیسو چیانوے میں پرطاہ پسنگھ چوٹالا نے جیت درج کی تھی تو کچھ اس طرح سے انیلاباد سیڈ کا اتحاس رہا ہے انیلاباد اینلاباد چیانوے کے گھوشنا ہوتے ہی سبھی راج جنتک پارٹیاں چیانوے کو لے کر تیاریاں کرنے میں جوڑ گئی ہیں بی جی پی نے بھی چیانوے میں فتح حاصل کرنے کے لیے کمر کسلی ہے بی جی پی پردیش ادھے اکش اوپرکاس دھنکر نے کہا کہ چنانوے کے لیے بی جی پی پوری طریقے سے تیار ہے پوری طریقے سے انیلاباد چنانوے کے لیے تیار ہیں پارٹی کافی سمیں سے پرتیسی کی چنانوے تھا ویٹ کر رہے تھے کرونا کے کارن سے ڈیلے کر رہا تھا چنانوے آئے ہوگ اب ایک تیتھی کوشت ہو گئی ہے تیس اکتوبر کی تو گھٹ بندن چنانوے لڑے گا جی جی پی بی جی پی کا اور بہت پہلے سے ہی جو ہے پہلے ایک بار میں ایسا محول بنا تھا کہ ساعت دو چنانوے ہوں گے کالکا کا بھی ایک ویشے اس سے میں آیا تھا لیکن وہ کالکا والے ویشے میں اب ان کی صدستہ بحال ہو گئے تو اب ایلناباد چنانو ہے اور اس کی پوری طرح سے تیار ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اور جی جی پی مجھے مل کے لڑیں گے پوری طرح سے تیار ہے گھٹ بندن کے ناتے جب بیٹھیں گے نیسان سنگھ جی اور ہم بیٹھیں گے اور ٹیپ ٹی سی ایم اور سی ایم بیٹھیں گے پارٹی کے بار اس نے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ گھٹ بندن میں ابھی اس بات کا نردہ نہیں ہوا ہے آنتریک چرچہیں بہت ہوئی ہیں جس کو جو نرنیاتمک چرچہ کہتے ہیں اس پر ابھی ہم کو آکے بڑھما ہے اسی طرح سے ابی سنگھ جی نے چناؤ میں جو جائیں گے وہ جس مددے پر انہوں نے ستیفہ دیا تھا اسی مددے پر نہیں سے تو اسے وہ اپنے چناؤ کیمپین کو اس مددے پر کریں گے بھارتی انتہ پارٹی اور جی جی پی کا جو گھٹ بندہ نے وہ اس بات پر چناؤ لڑے گا کہ ایک تو جو نیریٹیو گلت سیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کانون کوئی کشانوں کے خلاف نہیں ہے ایسے ہی مکھیا بات جو ہے فیلائی گئی ہے اور ان کانونوں سے ابھی کوئی نقشان نہیں ہوا ہے یہ کانون ایچھک ہیں اور کسی پر بھی جبرن لاغوں نہیں ہے اور ویسے بھی ان پر سٹے ہے تو اس ناتے سے اس کو اتنا بڑا مددہ بنانا وہ کوئی ویشہ نہیں تھا دوسری بات جو موٹے طور پر یہ ہے کہ ہم نے کام بھی سب علاقوں میں اچھا کیا ہے تو اس ناتے سے سرکار میں ہیں دو سال سے دوسریٹرم میں تو ہم اس بات سے بھی کہ سرکار اچھا کام کر رہی ہے لگاتا اور اور بھی بہتری سے ایک ساتھ کام کرے گی سرکار نے ہر چیزوں میں اچھا کام کیا تو نشید روپ سے میں جو یہ کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جے جے پی کا چناؤ اپنی پرکورمنس کے آدھار پر اور غلط نیریٹیو کو یہ بتانے پر جائے گا ہاں نشید روپ سے جب جس مددے پر استیفہ ہوا ہے وہ مددے ہمیشہ جیوان پر رہتے ہیں تو وہ بھی چرچہ میں رہیں گے میں اس کو چنوٹے کے روپ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ چنوٹے کو ابھی سنگھ جی کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے جس مددے پر استیفہ دیا تھا اس مددے پر لوٹ کے آنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے ہمارے لیے تو یہ ایک ہم آگے بڑھتا ہوں تو ایک اوسر کی طرح سے ہے اور اگر اوسر میں کو ہم اپلقدی میں بدل باتے ہیں تو ہوتا اچھی بات پارٹی کے لیے اگر بندن کے لیے ہوگی ان کے لیے جنوٹ چیلنج ہے کہ وہ ایک مددے پر گئے ہیں اور اس مددے پر ریپیٹ ہو کے آنا تو ان اس چیلنج کے لیے ایک اس پرکار کا چنوٹی ہوگی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم خبر کو سلسل آگے بڑھائیں گے پر اس سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز کی اور امیونیوٹی بڑھانے کے لیے نبی ورشوں سے محلاؤں کی نمبر ون آئیورویدک آشدی پچانے ہیم پشپا پنجاب کانگریس میں اتھل پتا نوجود سنگھ سندھو کے ادھیکش پس چھوڑنے کے بعد کیابنیٹ پنتری رجی سلطان نے دیا اسطیفہ کیپٹن کاتا انڈریز تھیر آدمی نہیں ہے سندھو چرنجیت چننی بولے مل کر کروں گا بات ایلن آباد میں بی جے پی کے ساتھ ہی لڑیں گے چناؤ اجا چوٹالا بولے کہ بیٹک کر بنائیں گے رنیتی ملچوں شرما نے کہا کہ وکاس کے لیے جنتہ دیکھ گی ہمارا ساتھ رنجیت سنگھ بولے این ایلو سے رہے گی فائٹ این ایلو تین اکٹوبر کو کرے گی اومدوار کی گھوشنا اب ہے چوٹالا بولے کسانوں کے مددے پر جنتہ دے گی ہمارا ساتھ تیس اکٹوبر کو ہوگی ووٹنگ دو اکٹوبر کو آئیں گے نتیجے کسانوں کے لیے سرکار کے بڑی گھوشنا باماتر بھرپائی یوجنا میں شامیر ہوئی باجرے کی فصل چھے سو روپے پرتی کونٹل دی اچائے گا باماتر 25% دی خرید کرے گی سرکاری ایجنسی بند سے پردیش کو ہوا آرتک نقصان اوپی دھنکڑ بولے آندولن سے جد کے علاوہ نہیں ملی کوئی اپلم دی کہا کانگریس نے دی آندولن کو ہوا چھے لگے پھر سے خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کیابینک منتر ملچن شرما اور رنجیس سنگھ نے ایلان آباد چناؤ پر کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں جے جے پارٹی کے گھٹ بندن کا پرتیاسی ہوگا اور ایلان آباد چناؤ پر جیتیں گے اور ایلان آباد کے لوگوں کو پتایا کہ وکاس کرانا ہے اور اپنے ویدھان سوا کا وکاس ہوگا اور لوگوں کو لاب میں لگا کہ اسی پارٹی کو موٹ دیں گے جس سے پردیش کا بلا ہو ایلان آباد کے ویدھان سوا کے لوگوں کا بلا ہو اور گھٹ بندن کی سرکار اس کو اس اکچناک کو چنامی دیں گے لوگ کہتے تھے پہلے ہریان آباد بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننا پہاڑ کے برابر ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں دوزار چوزے میں اپنے دم پر پردیش کی سرکار بنائی جب کبھی پردیش کی سرکار نہیں بنی تھی اور دوسری بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی انہی لوگ کے ویدھائک ابھائی سنگھ چوٹالہ کے استیفے کے کارون ایلان آباد کی سیٹ کھالی ہوئی تھی ابھائی چوٹالہ نے تین کیندر کرشی کارونوں کے ویروت میں کسان سنگٹھنوں کے آندولن کے سمرتن میں ایلان آباد سیٹ سے ویدھان سوا کے استیفہ دیا تھا اور ابھائی چوٹالہ موجودہ ہریانہ ویدھان سوا میں انہی لوگ کے ایک ماتر ویدھائک تھے ابھائی چوٹالہ سے ایلان آباد اپچناو کو لے کر ہمارے صحیح ہوگی دیپاک شرما نے خاص بات چیت کی ہے آپ بھی سنی کیا کچھ کہا ہے اس دوران ابھائی سنگھ چوٹالہ نے ایلان آباد اپچناو پر اس چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے ابھائی سنگھ چوٹالہ ایلان ہو چکا ہے ایلان آباد کے اس رن کا سب سے پہلے تو کس طریقے دیکھتے ہیں کیا کچھ ایجنڈا رہے گا کیونکہ کسانوں کے مددے پر آپ استیفہ دے کر آئے تھے اب پھر سے ایک میدان میں آپ کے سامنے سرکار کے بی جے پی آجے جے پی کومی دوار بھی ہوگا کانگریس کا بھی ہوگا اس سرکار اس تناو کو سرکار جو ہے ٹالنا چاہتے تھے بہت پریاس کے ٹالنے اور ویشیش ٹروپ سے آپ نے ایک چیز اس میں دیکھی ہوگی کی وپکش میں کانگریس تھی اور وپکش کا کام ہے سرکار جب بھی کوئی غلط فیصلہ کرے تو وپکش اس مددے کو جرور ویدان سبا میں اس کے بار اٹھائے کانگریس کے وہ پیندر سنگھ اڑا نے نا تو ویدان سبا میں دو شہشیں نالیے میرے ریجائن کے بعد نا تو ویدان سبا میں یہ کہا کہ سرکار ایلنا بات کے اپ چناؤ سے کیوں بھاگ دیئے چناؤ کرانا چاہیے نہ باہر کہیں کہا نہ ان کی پارٹی کی پردیش کی اس سے یہ صاف ہو گیا کہ بی جے پیور کانگریس ہاپس میں ملی وی تھی دونوں ڈری وی تھی کہ اگر یہ چناؤ ہو گیا اپ چناؤ تو پھر دونوں کی جمانت نہیں بچ پائیں آج یہ یہ آلات ہے یہ چناؤ جو ہے کی بار کا اپ چناؤ جو ہے یہ چونکہ میں نے جو ریجائن کیا میں نے اپنے ہلکے کے لوگوں سے جو جا کر کے کہا کہ کٹسی کے تین ایسے کارے کانون بن گئے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو آج ہے الگ الگ بارڈر پہ ٹیکری پہ سنگو کے آپ کے گازی پور کے شانجا پور کے پلول کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ غلط کانون بنائے گئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ غلط لگتے ہیں ٹھیک لگتے ہیں تو میرے ہلکے کے نو جوان نے بچے نے بجرگ نے ماتاؤں بہنوں نے کھل کر کے کہا کہ یہ بہت غلط بہت ہے کہ کانون غلط بنے تو میں نے کہا بھی جب ایسے کانون بنے تو میں چودری دیویلال کے گھر میں پیدا ہو ہوں اور چودری دیویلال تو جب کبھی بھی کسان کی اندیک کی ہوئی ایک منٹ میں کتنا ہی بڑا پدھ ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے آج جب اس قسم کے کانونی سٹیش میں بن گئے تو مجھے اس پدھ سے اسطیفہ دینا چاہیے تو ہی ججبہ کے راشتری ادھیکش اجا چوٹالا نے کہا کہ ابھی تو اپ چناؤں کی تاریخ کے اعلان گوا ہے جلد ہی ججبہ اور بھاشپا کے ساتھ بیٹھا کر چناؤں پر چرچہ کریں گے وہیں ابھی چوٹالا کے ایلن آباد کی جنتہ سے ووٹ نہ مانگنے اور جیت کی دعوے کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے اجا چوٹالا نے کہا کہ اگر ان کو اتنا گمان ہے تو ووٹ مانگنے نہ جائیں ہریانہ کانگرس ادھیکش کماری شیلجہ کا کہنا ہے کہ ایلن آباد میں اپ چناؤں نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں کی جنتہ نے پرتنیدی چن لیا تھا لیکن انہوں نے اپنا اسطیفہ دے دیا وہیں شیلجہ نے کہا کہ ایلن آباد اپ چناؤں میں کانگرس کے پرتیاشی کی جبردست جیت ہوگی ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کریں گے ہماری پیچن ہوگی اور اس کے تاتھ شیگر ہماری کینڈیڈیٹ کا چیئر ہوگی ہمارے گرمی میں پخوڑے منائے گئے ہریانہ سرکار نے کہا کہ اب باجرے کی فصل کا بھی نردھارت بولتا ہوگا مکہ منترین نے کہا کہ باجرے کے لیے چھ سو روپے پرتیپ کنٹل بھاماتا تائے ہوگا اس کے ساتھ ہی مکہ منترین نے کہا کہ پردیش میں صرف ہریانہ کے کسانوں کا باجرہ کریدنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ہریانہ سرکار نے سال دوہزار اٹھارہ میں کسانوں کا فائدے کے لیے مہمتر بھرپائی یوجنہ لاغو گئی تھی یوجنہ کو لاغو کرنے والا ہریانہ دیش خواہ پہلا راج جبن گیا یوجنہ کے تحت کسانوں کو فصل کی قیمت اگر فصلوں کی لاغت سے کم ملتی ہے تو نقصان کے بھرپائی سرکار کرے گی مکہ منترین نے کہا کہ فصل کی لاغت کے بھاو کو مینٹین کرنے کے لیے باجر بھاو پر پچیس پرتیشت اپج سرکاری ایجنسی کھرے دے گی اس یوجنہ کے فائدے کے لیے کسانوں کو میری فصل میرا بیورا پورٹل پر ریجسٹریشن ضروری ہے ایچ ایس ایس سی دھوارہ پولیس سب انسپیکٹر کے لکھت پرکشاہ میں کئی عجب گجر سوال پوچھے گئے جن کو لیکن پرکشاہ رتی ہوں اپتی جتائی ہے پرکشاہ کے اکتر نمبر پرشنوں کے طور پر گرہی منتری انیلویج کی خاصیت پوچھی گئی اور اس کے سوال کے جواب میں چار وکلپ دیئے گئے ہیں وکلپ میں تھا کہ کیا وہ اچھ سکشت ہیں پہلے بھی گرہی منتری رہ چکے ہیں وہ آویوائیت ہیں یا وہ پولیس ادھیکاری رہ چکے ہیں حالانکہ آنسر کی جاری ہونے پر ہی پتہ لگے گا کہ وکلپ سی میں دیا گیا اب واحد ان کی وشیستہ ہے یا نہیں چلے اسک ساتھ فیلحال ہریانہ وشیست میں اتنا ہی تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لئے اپ ڈیت کر رہیے انڈیا نیو ستھنے باد ساتھ اپ کو تاتھ اسی بیچ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے پہلے اس کا رکھ کر لیتے ہیں تو آپ کو تاتھ دے کہ بڑی جانکاری اہم جانکاری جو اس بیچ سامنے آ رہی ہے پہلے اس کا رکھ کریں گے بڑی جانکاری کا رکھ کر لیتے ہیں بڑی جانکاری آپ کو تاتھ دے تو آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک اور دوسری اور جس طریقے سے سوال پوچھے گئے ایچ ایس ایس بی کی پریشہ میں ان سوالوں کو لے کر تمام سوال یا نشان آپ خڑے کیے جا رہے ہیں بڑی جانکاری آپ کو بتا دے آپ کے سکشن پر جو سویچ سامنے آ رہی ہے کہ صدو کے استیفے پر پنجاب کے سی ایم چننی کا بیان سامنے آیا ہے چنانجیس سنگھ چننی نے بیان بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے صدو کے استیفے کی کوئی جانکاری نہیں ہے بڑی جارکاری اہم جانکاری آپ کو دے رہے ہیں صدو سے مل کر بات چیت کرنے کی بات یہاں پر چنانجیس سنگھ چننی نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ صدو سے مل کر بات کریں گے اور آپ کو بتا دے کہ صدو ناراض ہیں تو مل کر بات کرنے کی بات یہاں پر چنانجیس سنگھ چننی کی اور سے کہی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر نوزو سنگھ سدھو ناراض ہیں تو ان سے مل کر بات کروں گا اس معاملے پر ساتھی آپ کو اتا دیں کہ پنجاب کے نو نرمیت مکہ منترین چرنجیس سنگھ چنلی نے اصاف کر دیا ہے کہ انہیں سدھو کے اس تیفے کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے موسیقی